دیکھیں یہ جو سیدھی جنگ ہے یہ حق اور باطل کے بیچ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہے جس طرح ہندوستان کے آئین کو ختم کر کے مائنورٹی رائٹس کو ختم کر کے جو حالات آج ہے کشمیر میں جو گم اور گسے اور تشویش کا جو ماحول ہے کس طرح ہمارے لوگ آج بھی جیلوں کی زد میں ہیں ہزاروں لوگ ہزاروں نوجوان آج بھی بند ہیں کئی لیڈران آج بھی بند ہیں ان کی آواز کوئی بلند نہیں کر رہا ہے ہم نے یہ بات اپنے منشور میں لکھی ہے کہ مسئلہ کشمیر 35 سے 37 اس پہ کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا and this is the only political party probably in india which is saying it in broad daylight that there will be no alliance with bjp کم وٹ میں یہی چیلیج میں نے آپ کو بھی کہا جو ہمارے سامنے ہیں مد مقابل آپ کی نظر میں وہ political party یا روایتی پرانی پارٹیاں ہوگی مگر میں یہی بات دور آتا ہوں میں عمر صاحب سے بھی کہتا ہوں سجاد لون سے بھی کہتا ہوں غلام نبی آزاد سے بھی کہتا ہوں مہبہ مفتی سے بھی کہتا ہوں الطاب بخاری سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب میرے منشور میں یہ بات لکھی ہے کہ bjp سے کوئی alliance نہیں ہوگی جس طرح bjp نے یہاں سے ہمارا جو special status تھا ترین سو ستر پینتی سے جو آئینی guarantee ہندوستان کے four fathers نے ہمیں دیتی اس کو منصوب کیا ہمارے لوگوں کو جیلوں کی زد کیا ان طاقتوں کے خلاف لڑنے کے بجائے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آج میں ان تمام لوگوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو آج وہ کر رہے ہیں وہ قوم کے لیے it can prove catastrophic for our coming generations آپ دیکھ رہے ہیں bjp کے جو منصوبے ہیں کشمیر کے لیے bjp کے جو منصوبے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ہندوستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جتنی دیر تک اللہ تعالی نے ہمیں سکت دی ہے ہمیں سوچ کے خلاف لڑیں گے اپنے لوگوں کے حق کے لیے لڑیں گے اپنے تشکس کے لیے لڑیں گے آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کے future کے لیے لڑیں گے